جی اسلام علیکم نمستے سب شکال ولکم تو مائی یوٹیوب چینل تیکیزی ویلوگ کانانا ویورز میں امید کرتا ہوں آپ سب کھر رہی سے ہوں گے خوش ہوں گے اچھا جی کنیدی میگریشن کے حوالے سے ہم دفرنٹ ویڈیوز ویلوگ بناتے رہتے ہیں اور آپ کو کوشش ہی ہوتی ہے ہفتے میں دو سے تین ویڈیوز اپلوڈ کریں اور آپ کو دفرنٹ میگریشن پرامز کے بارے میں اکسپلین کریں یا جو بھی امیگریشن کے حوالے سے چینجی دیں ان کے حوالے سے آگاہ کریں ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اپنے چینل پر don't buy a fake job offer ٹھیک ہے جی کافی لوگوں نے اس ویڈیو پر کمنٹ کیا کافی لوگوں نے انسٹا پر کانٹیک کیا کہ اگر کوئی job offer میں کینیڈا میں ملتی ہے فر ایکزمپل البرٹا میں انٹاریو میں سچکاجفن میں کسی بھی ریجن میں اس کو ہم کس طریقے سے ویڈیفائی کر سکتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ سوال بھی پوچھا مجھ سے جی کہ labor market impact assessment جو کہ لیمی ہے اس کو ہم کس طریقے سے ویڈیفائی کر سکتے ہیں اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے recently کسی نے یہ سوال بھی مجھے کیا ہے کہ AOR جو ہوتا ہے acknowledgement جو آپ IRC سنویلتی اس کو کس طریقے سے ویڈیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس ویڈیو کے اندر جی میری اپنی کچھ ریسرچ ہے چھ سال مجھے ہاں پر ہو گئے ڈیفرنٹ ایپلائیر کے لئے میں نے کام کیا ہے تو کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں میں بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے کیا کیا چیزیں جو ویڈیفائی ہو سکتے ہیں کن چیزوں میں ویڈیفائی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں میک شیور گوڑن سبسکراب تو ما چینل تاکہ جس طریقے میں ویڈیوز بناتے رہتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جی میں میشہ کلیلی بتاتا رہتا ہم نارڈ انڈریجسٹرڈ آرسی ایسٹی کنسلٹن بیسٹ اون میون ویڈیفائی ایکسپرینس میں آپ تک اس ویڈیو کو ڈیلیور کر رہا ہوں تو جی سب سے پہلی امپورٹن چیز یہ جی اگر آپ انیا پاکستان بنگا دیش ہیں کہیں بھی ہیں آپ اکثر کنسلٹن سے اس چیز سنتے رہتے ہوں گے کہ آپ کو میں اس سٹی کے اندر اس پرومنس کے اندر جو ہے میں اتنے میں جاب آفر دلوا دوں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی پی آئر بھی ہو جائے گی وار پرمیٹ ہو جائے گا سب چیز ہو جائیں گی ٹھیک ہے اچھا جی ہوتا اس طریقے سے کہ کئی جگہ پہ یہ چیزیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں سکم ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ کسی ڈیریکلی امپلائر سے انٹچ ہیں اگر آپ نے کوئی جاب پروپر چینل جو ہے وہ اپلائی کی ہے اپلائی کی ہے یا جی جاب بینک کی ہے کسی بھی چینل کی طرح آپ نے جاب کسی بھی ویب سائٹ کی طرح آپ نے جاب اپلائی کی ہے سو اس کا ایک پروسس ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے شورٹ لسٹ کریں گے اس کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے ویدھر نہ آپ کالیفائیڈ ہیں ایسنشل کالیفیکیشنز کا میٹ کرتے ہیں انٹریویو لیں گے تو ایک بڑا لینڈی پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے کنسلٹینٹس آپ کو یہ کہتے ہیں جی آپ اتنے فر ایکزمپل ٹونی تھاوڈن ٹھرٹی تھاوڈن ٹھورٹی تھاوڈن ایکسوڈر اتنی امان دے دیں میں آپ کو جاب افرد دے دوں گا ٹھیک ہے سو ایشو یہ ہوتا ہے جی کہ وہ آپ اگر آپ کو کسی جاننے والے کے ساتھ وہ کیس ہوا ہے اور وہ کہا ہے کینیڈا اس کے طرح تو آپ شاید بڑے ایک آسانی سروس لے لیں ایک نیا بندہ جو ہے وہ گھبراتا ہے اور گھبرانے بھی چاہیے کیونکہ یہ ایک illegal act ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک جو یہاں کی legislation ان کے against یہ چیزیں تو میں بھی اپنے چانل کے طرح ان چیزوں کو promote نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ غلط غلط چیزیں ہیں illegal چیزیں تو ان کو اس کی طرف نہ ہی کوشش کرنے تو بہتر ہے خیر anyways تو ہوتا ہے اس طریقے سے اگر آپ کو کوئی job offer ملتی ہے ٹھیک ہے آپ زیادہ سادہ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے research کر سکتے ہیں کہ وہ business exist کرتا ہے نہیں کرتا ہے but اس سے بھی کچھ حال نہیں ملے گا مسئلے کا اس کی reason یہ جی کہ کوئی بھی letter head کے اوپر جو ہے وہ employer کو بڑے ایزلی جو ہے نا وہ ساری لوگوں چھوکو کٹ کر کے آپ کو جو ہے وہ job offer letter بنا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے unless آپ میں اتنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ employer کو directly contact کر سکتے ہیں so you can go ahead and talk to the employer directly کوشش کریں but most probably جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو فیک ہوتی ہیں تو اس میں کوشش کریں آپ یہ جو فیک job offers والے چکریں ان سے بچیں directly کوشش کریں jobs کو apply کرنے کے لئے کیونکہ یہ ایک ایسا way ہے کہ اس میں آپ کو پتہ چلنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے اور اس میں 99.9% چانسی دیں گے سکیم ہوں گے ٹھیک ہے so اس چیز کو بڑا آپ جو ہے نا ذہن میں رکھیں پیسہ جو ہے بڑی مشکل سے کماتے ہیں اور دنیا جو ہے بڑی بیر ہے میں جی وہ آپ کے پیسو سے زیادہ محبت کرے گی بنسبت وہ آپ کو کوئی genuine job offer جلا ہے ان کا کام ہوتے وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے بڑا آپ کو پسا جائیں گے تو میک شور کریں جی کوئی job offer کے حوالے سے آپ کوشش کریں ڈریکلی جو ریسورسی ہیں انٹرنیٹ پر آپ ڈریکلی جوپس کو اپلائے کریں اور ایک تھوڑا پروسس کے تھوڑ جو جوپس کو گین کریں ادر وائس یہ کنسلٹرنٹ والے راستہ جو ہے اس میں ہمیشہ آپ کو ڈاؤٹ رہے گا اور اس میں چانسیز یہ ہیں کہ آپ کی انویسمنٹ ڈھوک جائے دوسری چیز لیبر مارکٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ لیمیا کے والے سے بڑی ضبط بات بتانے والوں لیبر مارکٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ جو ہے اس ڈی سی ایمپلائیمنٹ سوشل ڈیولمنٹ کیناڈا جو فیڈل گورمنٹ کی ایک ایجنسی ہے وہ اس ڈاکومنٹ کو ایشو کرتی ٹھیک ہے جی تو ایدھر پوزیٹیو نیگٹیو لیمیا جو بھی ہے وہ مل جاتا ہے ایمپلائیر کو یہ ڈاکومنٹ جو ایشو کیا جاتا یا پھر ریپریزنٹیڈیو اگر کوئی امیگریشنل لائر کنسلٹنٹ ہائر کیا گیا ہے اس کو ملتا ہے آپ اس سینیریو کے اندر کہیں نہیں ہوتے آپ کا نام ہو سکتا بلکل لیمیا کے اوپر آپ کے نیم پہ لیمیا ایشو ہے یہ بندہ چاہیے ہے بٹ آپ آخرائز نہیں ہوتے امپلائیر آخرائز ہوتا ہے اس انفرمیشن کو ایکسس کرنے کے لئے اگر آپ پاکستان میں کرانچی میں جاتے ہیں انڈیا میں چندی گھر آپ جاتے رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب وہ آپ کی ڈاکومنٹ آگی ہے میبی آپ کو ڈاکومنٹ جینیل لگے ٹھیک ہے بٹ اس کی اتھینٹیسی کو آپ کتنا اتھینٹیسی ہے اس کو آپ چیک نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ایز ڈیسی کو انٹیک کرتے ہیں وہ وہ وہاں پر ایک الارم ٹرگر ہوگا اگر وہ جینیل بھی ہے فر ایک ٹرگر ہوگا کہ آپ نے اس کی ویریفیکیشن کیوں کیے اس پہ کیوں ڈاوٹ آئے ٹھیک ہے اول تو آپ کو بتائیں گے بھی نہیں اس کی ریزن یہ کیونکہ آپ اس کو ایکسس نہیں کر سکیں گے کیونکہ ایکسس کر سکتا ہے کیونکہ ایک ایک اپنی کہ یہ کس طریقے سے اس طریقے سے اس نے کیوں ریسرچ کی تو پھر اس میں مزید آپ کے اپنی سے questions ہو سکتے ہیں اور شاید آپ سے بھی questions ہو سکتے ہیں تو فیک لیمیا کا سین اس طریقے سے آپ کو کوئی بنا کے دے سکتا ہے تو اس میں بھی جو آپ کوئی چیزیں ہیں جو آف فر لیمیا ٹھیک ہے تیسرا جو document ہوتا ہے جی اے او آر جس آپ اکنالجمنٹ کہتے ہیں جب اپلیکیشن سمیٹ کرتے ہیں تو زیادہ تر کنسلٹنٹ جائیں وہ آپ کو اپلیکیشن نمبر آسائنگ دعا ہوتا ہے ور پرمیٹ کا پی آر کے حوالے سے یا سٹیڈنٹ ویزا کے والے سے سٹیڈی پرمیٹ کے والے سے اچھا یہ ایک ایسا third document جس کو verify کر سکتے ہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اپلیکیشن ہوتے ہیں آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں آپ IRCC کو کانٹیک کر اس کے دو methods ہیں یا آپ ان کو web form ریز کر ریسورس نہیں اور بہت wait ٹائم ہوتا جب آپ IRCC کو کانٹیک کرتے ہیں جب آپ اپلیکیشن نمبر جو بھی ای سے سٹارت ہوتا ہے و سے سٹارت ہوتا ہے اس سے جو بھی آپ کا اپلیکیشن نمبر ہے آپ اس کو کانٹیک کر سکتے ہیں ان دیو لانس کے نیم تیرو بیرد تیرو اندر یہ خالی ایک جاب آفر یہ ای 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 چیز جس ویریفائی کر سکتے ہیں رسی جو جب آفر لیمیا یہ ساری چیز جو ہے بیزنس کو سرچ کر سکتے ہیں جی اوور آپ ڈفرن ریسورس سرچ کر سکتے ہیں بیزنس اگجیس کرتا نہیں کرتا بیزنس اگر آپ کو ہمیشہ ڈاؤٹ ہی دے گا اور یہ ہمیشہ ہی مشکل رہا ہے لوگ کے لیے اور اس میں زہتر لوگ انہیں پیسے دوپتے ہی دیکھے تو میک شیور آپ اس طرح کر لیں تو چیز کریں تاکہ آپ کی زندگی حسان رہے اور امیگریشن کے ویڈیو موجود ہیں کوشش کریں جو لیجیٹیمیٹ ویڈیو امیگریشن لینے کا اینو کافی تف ہیں بیٹ ناثنگ ایمپوسیبل انسان کے اوپر آپ کتنی محنت کرتے تو کوشش کریں آپ سہادہ سہادہ افرٹس کریں رائیٹ موسیقی